یہ اس حساب سے ورکرس کے شیر کو آپ فوراں باٹھ دیں اس قانون کے تحت جو آج مرویجہ ہے فنانس بل سے اسے کوئی تعلق نہیں جو مرویجہ لو میں نے اس لیے بہتی محتاط انداز میں نے اپنے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو مرویجہ لو ہے جو لو قانون کے پروسٹر کے وعیے سے فنانس ایک کے وعیے سے نہیں ہے تو اتنی ہے نا جو آج مرویجہ لو ہے اس کے تحت ورکرس کے شیر باٹھ دیں ورکرس کو ورکرس کے شیر میں انٹرسٹ ہے اب ایکسس اماؤنٹ ہے اس ایکسس اماؤنٹ کو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھیجے کے نہ بھیجے میرا مشورہ یہ ہوگا بغیر فیس کے کہ آپ اس کو اپنے ورکرس کے پرسٹ فنڈ میں ڈال دیں وہ تو ڈلا ہوئی ہے نہیں نہیں چھوڑ دیں اور فکر کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کو گورنمنٹ کو جمع کرانا ہے کیوں وہ ایک کستہ سنا دوں آپ کو ہے انہیں لائٹر ٹول ایک بڑے میاں تھے ہمارے آپ جیسے گھر میں رہتے تو بڑے اچھے تھے اچانک بہت ہی ایریٹیٹ رہنے لگے تو بیگم بڑی پریشان میں ان کو ہوا کیا ہے تو ایک دن میں نے کہا بھے آپ کو کیا ہو گیا اچھے خاصے آپ یہ ہر چیز میں چرچڑپن آگیا ہے آپ بچوں کو بھی اسے بات نہیں سکی کر رہے ہیں ہم سے بھی نہیں کر رہے ہیں کیا پریشانی ہے کچھ بتائیے شاید میں کچھ کر سکو تو انہیں نے کہا تم کیا کر سکتی ہو میں نے پتا ہے اس مقام میں ہم رہ رہے ہیں اس کے نو مہینے کا قرائے چڑ گیا ہے نوی ہزار روپے چودری صاحب نے نوٹی دیا ہوئے اس مہینے کے آخر تک نہیں پی کرو گے تو مقام خالی کرنا پڑے گا پیسے جو میں پتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے اب میں پریشان نہیں ہوں تو کیا کروں بیوئی نے کہا بہت تیسی بات میں بڑے خوش ہوئے اچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے رکھا بھے کہ نہیں نہیں کوئی مطلب نہیں ہے تینیسی بات کے لئے پیسے پریشان میں کھڑکی کھولی چودری صاحب رہتے تھے مالک مکاہ نے کہا چودری صاحب چودری صاحب چودری صاحب بڑے خوش آج مالکن بھلا رہی ہیں کیا ہوا خریت کہا ہاں وہ آپ نے کچھ کہا ہوا ہے میرے میاں سے ہاں 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 پیسے باک رہے ہیں دے رہے ہیں آپ کہ نہیں نہیں آپ کو کیا چاہیے وہ نوی ہزار روپے دے دے نوی ہزار روپے آپ نے کہا ہے اس مہینے کے آخر تک ہاں ہاں بالکل کا ہے ورنہ کیا کریں گے آپ کو مکاہ چھوڑنا پڑے گا انہوں نے کہا چودری صاحب آپ کو پیسے نہیں دیتے آپ کی جو مرضی کر لیجے کھڑکی بن کی میاں کی طرف مڑے اور کہا اب یہ تمہارا نہیں ان کا پرابلہ تو یہ جو پرابیڈنٹ ورکر پروفیٹ پارٹیسپیشن پڑ کا پیسہ ہے اس کو آپ پڑ میں ڈال دیجئے پرابلنٹ تو گورنمنٹ کا ہے نا آپ سے مانگے تو جب مانگنے آئے تو پوچھو تو تم کس اتھاریٹی کی طرف مانگ رہے ہو بھائی اپنے اتھاریٹی دکھا دو اچھا فنڈ آپ کے پاس رہے گا اس کے انٹر آپ اس میں کوئی بڑیانتی نہیں کر رہے آپ اس کو خرچہ نہ کر رہے آپ اس کو بندل کے استعمال کر رہے گورنمنٹ کو نہ دیں ورکر کو کوئی طرح نہیں ہوگا وہ دوہر خوش ہوگا ہے شاید کسی بار ہمیں خود ہی مل جائے انٹرسٹ اس کو ملتا ہے انٹرسٹ ملتا ہی ملتا ہے تو اس لیے آپ انتہائی سیفلی اس پیسے کو اپنے فنڈ کے اکاؤنٹ میں جو گورنمنٹ کو جانا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ورکر کشی آ رہا ہے بلا تردد جو گورنمنٹ کو جانا اس فنڈ میں چھوڑ دیں آپ کو یہ یقین دیرا جیتا ہوں بغیر کاغت ملک کے دیے ہوئے کہ ابھی گورنمنٹ آپ سے مانگنے کو نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی انکہ آتھارٹی نہیں مانگنے کی کازیز آپ یہ ہے کازیز آپ آئیے آئیے نہیں نہیں پبلک شکر پبلک شکر آپ کو تو مسئلہ کوئی نہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے میں نے سمجھ نہیں آئے سرکار آپ سرکار سے لکھتے ڈائریکشن ضرور مانگ دیجئے خود سے جمع مت کر رہی ہے آپ سرکار سے لکھتے ڈائریکشن مانگئے تاکہ کل کو آپ پر اینارو لاغو نہ ہو جائے کہ آپ نے کسی گورنمنٹ آفیس میں کسی کو ابلائز کرنے کے لئے آپ نے فنڈ کے پیسان کو جمع کر دیا آپ بتا دیجئے کہ at this moment the law is not applicable to the provinces وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے and in this scenario should the money be deposited in your account and if it is to be deposited please show us the authority why don't you say why don't you say union who appellate tribunal جا سکتے ہیں وہ high court جا سکتے ہیں تو مصلا کہ ہے the mechanism is available within the provinces according to the IR act of the respective provinces اس کو فالو کریں تو مصلا نہیں بلکہ جتنی جلدی آپ اس میں سکسیڈ کریں گے کہ اپنے یونین سے کہکے اپنی سی بی اے کو پروینشلائز کریں آپ پی جان چھوڑے گے سکرا لیجیے اس کو م Quem دیکھیں ابھی آپ آئی روہ 2011 لائیو تو ہے نا ابھی سکسٹین مارچ تک اور اسلام آباد پہ لاغو بھی ہے اور اس کے تحرے نرائیسی اسٹیبلشت ہے تو ان آئی روہ اس کے تحرے اگزیست فر اسلام آباد تو آپ کو دوسرا سوال اگرسی وہ اس کے کیا فنکشن ہے کیا وہ تو انڈسٹری وائز ٹیڈ یونین کو تو ریجسٹر نہیں کرے گی اس لیے کہ انڈسٹری وائز ٹیڈ یونین اگزیس نہیں کر سکتے نہیں نہیں انڈسٹری وائز ٹیڈ یونین within the province تو ہو سکتی ہے جہاں این آئی آر سی کو انہوں نے مینٹین کیا ہے اور انڈسٹری وائز ٹیڈ یونین اس علاقے میں کوئی بنا رہا کہتا ہے تو پابندر نہیں لیکن آپ سے بنا دیا ہے انڈسٹری وائز ٹیڈ یونین میں نیشنل وائز وہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے وہ اپسلوٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک اور سوال جو آپ نے بہتی خوبصورت سوال کیا ہے کہ NIRC کے پاورز کیا ہے یہ پاورز تو IRO 69 بلک سے رکھے ہوئے ہیں ان کے تین پاورز ہیں ایک کو استعمال کیا ہے دو کو تو کیا ہی نہیں انہوں نے پچھلے پتہ ساتھ ایک ہی کر رہا ہے نا registration of trade union and federation اور دوسرا unfair labor practice کسرا کیا ہے training of workers zero جب بنی تھی تو اس کا basic purpose کیا تھا workers کو educate کر کے ان کی capacity کو بڑھایا ہے کہ وہ law اور business کو سمجھ سکے NIRC has never done that function اچھا جو unions NIRC سے پہلے registered تھی تو وہ کیسے اس کی ریسیڈیشن کیسے کینسے رہے ہیں they cease to exist automatically by the operation of law it ceases to exist sir آپ کا سوال ہے I'm sorry for جو ورکرز پارٹی پیسل فرنڈ کی بات ہم کر رہے تھے کہ جو ریسیڈیویل اماؤنٹ ہے جو ورکرز کو ڈسٹیبوٹ کرنے کے بات وہ سارا کا سارا آپ ورکر ویلفر فرنڈ میں اسٹیویوں کو باکستان میں جمع کرا دیں اب ورکرز ویلفر فرنڈ ایک آرڈینس ہے وہ ورکرز ویلفر فرنڈ آرڈینس پہ ایک کلوز ہے کہ آپ کی جو ٹوٹل انکم ہے انکم ٹیس پوائنٹ ویو سے کہ اس کی دو پرسنٹ جو ہے نا آپ کو اس میں along with return آپ کو فائل کرنا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ورکرز ویلفر فرنڈ اب یہ لیبر لوگ میں آگئے تو اب یہ کیا انکم ٹیس آرڈینس یا انکم انکم ٹیس کے ریٹرن کے ساتھ اس کو جمع کرنا کب پسری ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ دو ہزار چھے اور دو ہزار آٹھ پہ پہلے تو یہ منوفیچنگ انڈرسٹریز تھی ان پہ اپلیکیابل تھا پھر انہوں نے ایکسٹینشن کر دی پوری کہ سارے سرویس سیکٹر شاپس انٹرسٹری بھی میں سب پہ اپلیکیابل ہے اب لاہور ہائی کورڈ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس کو نلیفائی کر دیا کہ دو ہزار چھے اور دو ہزار آٹھ میں جو امینمنٹ ہوئے ہیں وہ منی بل کے تحت ہوئے ہیں اور منی بل جو ہے نا یہ نا پارٹ آف لیبر لاز جسا آپ نے فرمایا صحیح فرمایا کہ وہ فانانس آرڈیننس خورشی ساتھ کا جو حوال دیا کہ فانانس بل کے ساتھ اس کا ہے ہی نہیں تعلق تو اب جب یہ نلیفائی ہو گیا تو یہ پیسے کیا ہم جباں کرنا ضروری ہے اوکے اب اب آپ بات کر رہے ہیں ورکرز ویلپیر فنڈ کی ہی رہے ہیں اب آپ بات کرک ، وہ زیادی حوال دیا کہ مہدان اولا ل 2019 عثرت